اسلام علیکم میں ہوں سار سبتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی آج کے اس وی لاغ میں چار ایشیوز پر بات کریں گے ایک تو وزیراعلا خبر پختونخواہ علیہ مین گھڈاپور نے وفاقی حکومت کو ایک بار پھر وارننگ دے دی ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ وزیر داخلہ محسن نکوی نے پی ٹی ایم پر پبندی لگانے کی وجہ بھی بتا دی اور یہ بھی کہا کہ جو لوگ آج کے بعد پی ٹی ایم کو سپورٹ کریں گے ان کے خلاف بھی سخت کاروائی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ پاک افغان بارڈر پہ پاک آرمی اور افغانستان کی فورسز کے درمیان جڑک ہوئی جس میں باری نقصان ہوا افغان فورسز کو اس پر بھی بات کریں گے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ عمران ریاض خان کو تھپڑ آخر کس نے مارا لے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بل آئیکن بھی پریس کریں فیس بوک پیج پر ہمیں فالو کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تو آتے ہیں اپنے ٹاپی کی طرف تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو چوبیس گنڈے غائب رہنے کے بعد کیپی اسمبلی میں نمودار ہوئے اور اس کے بعد دو دن لگتار انہوں نے دونہ دار تقاریر کی جہاں پہ انہوں نے آئی جی اسلامباد پولیس کو آڑیات ہو لیا لیکن وہاں پہ علی امین گنڈا پور نے موسن نکوی کا نام نہیں لیا اور آرمی چیف یا فوج کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی بلکہ انہوں نے پاک فوج کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہمیں پاک فوج کے جوانوں نے ہمیں راستہ دیا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں علی امین گنڈا پور کا فوکس ایک تو مریم نواز اور بالخصوص آئی جی اسلامباد پولیس کو انہوں نے آڑیات ہو لیا اور کہا کہ اس نے میرا موبائل بھی مجھ سے لے لیا اور میں وفاقی حکومت کو یہ وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آئی جی اسلامباد پولیس کو تبدیل نہ کیا گیا تو میں اسلامباد ایک بار پھر دعویٰ بولوں گا اس طرح کی تقاریر اور بیانات دے کر وزیر اللہ خبر پختون خیلی امین گنڈا پور قومی یوت کو ایک بار پھر بے وکوف بنا رہے ہیں اور ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا رہے ہیں اس کے علاوہ ناظیم وزیر الداخلہ موسیل نکوی نے پی ٹی ایم پر پبندی کے حوالے سے اہم پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ پی ٹی ایم پر پبندی کیوں لگائی گئی وزیر الداخلہ موسیل نکوی نے کہا کہ جرگہ کرنے پر کسی کو کوئی اتراز نہیں لوگوں کے ایشوز اور حقوق کے حوالے سے بات کرنے پر بھی کوئی اتراز نہیں لیکن یہ پی ٹی ایم والے پیرلل عدالت بنانا چاہتے ہیں یہ لوگ پولیس کو گالیاں دیتے ہیں ریاستی اداروں کو گالیاں دیتے ہیں ریاست مخالف تقاریر کرتے ہیں لہٰذا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور کوئی بھی ریاست اس طرح کروئیہ برداشت نہیں کرے گی پی ٹی ایم کے لوگوں نے دوسرے سیاسی لیڈر سے بات کی تو انہوں نے صاف منع کر دیا کہ ایک طرف آپ حقوق کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف اتحار اٹھانے کی بات کرتے ہیں تو اس طرح آپ کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا مولانا فضل الرحمن بھی ناظرین اس حوالے سے بتا چکے ہیں کہ مرضور پشتین نے ان سے ملاقات کی تو مولانا فضل الرحمن نے مشورہ دیا مرضور پشتین کو کہ ایک طرف آپ حقوق کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف آپ ریاست مخالف بیانیاں یا اتحار اٹھانے کی بات کرتے ہیں تو یہ معاملات ایسے نہیں چل سکتے اور جہاں تک حقوق کی بات ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن مسلح جدوجہد میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے ناظرین منظور پشتین کی تقاریر موجود ہیں جس میں وہ فوج کے خلاف گلیز زبان استعمال کر رہا ہے اس کے علاوہ ریاست پاکستان کے خلاف بھی اس کے جلسوں میں نعرے لگائی جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کا وہ جنڈا جو افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد وہاں پہ بھی نہیں اٹھایا جا سکتا تو منظور پشتین اور پی ٹی ایم کے جلسوں میں وہ جنڈا اٹھایا جاتا ہے یہ کھلی بغاوت ہے اور اس طرح کی بغاوت کو ریاست کو کچل دینا چاہیے زیر داخلہ موسی نکوی نے یہ بھی واضح کیا کہ جو لوگ پی ٹی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے خلاف بھی سخت کاروائی ہوگی ان کے آئی ڈی کارڈز کینسل ہوں گے ان کے اکاؤنٹس بھی بلاک ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم کے تمام دفاتر سیل ہوں گے بینک اکاؤنٹس سیل ہوں گے ان کے آئی ڈی کارڈز پاسپورٹ بلاک ہوں گے اور اس معاملے میں کے پی کے حکومت بھی آنگ بورڈ ہے اور کے پی حکومت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ چونکہ ریاست نے پی ٹی ایم پر پبندی لگا دی ہے تو انہیں کسی قسم کا کوئی جلسہ یا جلوس نہیں کرنے دیا جائے گا اس کے علاوان آزین پاک افغان بارڈر پر پاک فوج اور افغان فورسز کے درمیان جڑک ہوئی جس میں افغان فورسز کو باری نقصان ہوا پاک افغان بارڈر پر بارڈ جو پاکستان کی طرف سے پاک افغان بارڈر پر لگائی گئی تھی اس کی مرمت ہو رہی تھی تو افغان فورسز نے فائرنگ کر دی جس کے بعد پاک فوج نے جوابی کاروائی کی اور ان کی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا اور اس طرح افغان فورسز کو باری نقصان کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوان آزین امران ریاض خان کے حوالے سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جب علی امین گنڈاپور چوبیس گھنٹے گمشودہ رہنے کے بعد واپس کے پی اسمبلی میں نمودار ہوئے تو اس کے بعد امران ریاض خان بھی کے پی وزیرالہ ہاؤس پانچے اور وہاں پہ ان سے ملاقات انہوں نے کی جہاں پہ کابینہ کے اور لوگ بھی موجود تھے اور وہاں پہ امران ریاض خان نے کچھ سخت اور تلخ سوالات کی علی امین گنڈاپور پہ جس پر وہاں پہ موجود کابینہ کے لوگوں اور امران ریاض خان کے درمیان تلخی ہوئی اور امران ریاض خان کو دکے دے کر وہاں سے نکال دیا سینئر صافیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ بریسٹر سیف کے ساتھ ان کی تلخی ہوئی جس کے بعد انہیں دکے مار کر وہاں سے نکال دیا گیا لیکن عمران ریاض خان کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے بریسٹر سیف سے یہ سوال کیا تھا جو انڈین وزیر خارجہ کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم ان کو دعوت دیں گے کہ وہ ہمارے اتجاج میں شامل ہو اور یہاں پہ وہ تقریر بھی کریں تو اس سوال پر بریسٹر سیف غصے میں آئے جس کے بعد عمران ریاض خان کے مطابق بریسٹر سیف سے ان کی تلخ کلامی ہوئی اور اس کے بعد جب علی امین گنڈاپور کے پاس یہ معاملہ گیا تو انہوں نے بریسٹر سیف کو بھی بلایا اور عمران ریاض خان کو بھی بلایا اور دونوں کے درمیان صلاح کرا دی ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن پریس کریں فیس بک پیچ پر ہمیں فالو کریں انٹیل دا نیکس ٹائم اللہ نے کے بانے کیپ واشنگ پی ڈی ٹی وی